بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ساجد بخاری دار الفلاہ قصور کے پریڈ فارم سے اب ہم گفتگو کرتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب جو کہ کاموں کی سے تشریف لائے ہیں اور عرصہ تقریباً 35 سال سے جزانی شہید رحمت اللہ علیہ کی مسند کو سنبھال لے ہوئے ہیں جی حضرت آپ سے پہلا سوال ہے دار الفلاہ کی یہ چھوٹی سی کاوش جو کہ خالصتاً اللہ کی رضاہ کے لیے کی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آج دیکھ کر انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ اسلاف کی یاد دار الفلاہ کے ہمارے احباب نوجوان بھائی اور بزرگ وہ یاد تازہ کر رہے ہیں جو غریبوں کا کمزوروں کا بے وگان کا اور خصوصاً کتاب و سنت کے احیاء کا کام دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنا دن رات اپنا وقت بھی قربان کرتے ہیں مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے شیخ محترم یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کوئی واقعہ ایسا بیان کر دے جو آپ کو نہ بولتا ہو حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی تو آپ جانتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے قرآن و سنت کی تبلیغ کا کام کیا ہے مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کو خنجر لگے تھے ہم اس وقت طالب علم تھے ہم ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر حاضر ہوئے تو میں نے اس وقت مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اور دوستوں کے ساتھ یزدانی شہید کو ایک گزارش کی کہ یہ شیر اسی طرح گرجنا چاہیے جس طرح پہلے میدان میں گرجتا تھا تو حضرت یزدانی شہید نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا یہ اسی طرح شیر اب بھی گرجے گا اور قرآن و سنت کا پیغام عام کرے شایخ محترم اب آخر میں ہماری ٹیم کے لیے کوئی نصیحت کریں اخلاص کے ساتھ کام کریں اخلاص میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور جب آپ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر فنڈ کے لیے آپ کو لوگوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا لوگ خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ سزاکم اللہ خیئی بارک اللہ